بغیر کھانے کے ہم تین ہفتے رہ سکتے ہیں بغیر پانی کے تین دن لیکن بغیر سانس کے تین منٹ بھی نہیں WHO کے انسار پچھلے سال ستر لاکھ لوگوں کی موت یہ پولوشن سے ہوئی ہے تو آج ہم یہی بات کرنے والے ہیں ہماری سانسیں کیسے سلامت رہے ہیں ہوا میں تین گھڑ بڑیاں ہوتی ہیں پہلی کاربن اور ڈسٹ پارٹیکلز دوسری جہریلی گیسیں اور تیسری آکسیجن کی کمی تو ڈسٹ پارٹیکلز یا کاربن پارٹیکلز جن کی وجہ سے خانسی اصطما جیسی ریسپریٹری پرابلم ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان ہے اویرنیس بڑی ہے لیکن آکسیجن کی کمی جو کی ایکچوال میں شہروں کی زیادہ بڑی زیادہ گمبیر سمسیہ ہو گئی ہے اس کی طرف ابھی ہمارا دھیان نہیں ہے ہر ویکتی کو روز ساڑھے پانچ سو لیٹر آکسیجن چاہیے اور اتنی آکسیجن تب ہی مل سکتی ہے جب گیارہ ہزار لیٹر تاجی ہوا ملے جس میں کم سے کم ساڑھے انیس پرسنٹ آکسیجن ہو اگر آکسیجن کا لیبل اس سے کم ہو تو انرجیٹک فیل نہیں ہوتا ہے گھٹن بھی ہونے لگتی ہے اور شہروں میں آج کل ایسا کافی محسوس ہوتا ہے اگر آکسیجن کا لیبل زیادہ گر جائے تو شریر کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں دس پرسنٹ پر دیماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور چھے پرسنٹ پر تو موت ہو جاتی ہے ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں جب لوگ باہت کار کے اندر بچے کو سوتا ہوا چھوڑ گئے ایسی اون کر کے اور جب لوٹ کے آئے تو بچہ مرا ہوا ملا ایک اور چیز جو آج کل کافی بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے گھروں میں ایسی ہے ان کی ہاں کینسر بڑھ رہا ہے اور اس کا کارن بھی آکسیجن کی کمی ہے کیونکہ جب ایسی لگ جاتا ہے گھر میں تو کھڑکیاں بہت کم کھلتی ہیں اور کھڑکیاں کھلتی نہیں تو تازی ہوا آتی نہیں ہے اور آکسیجن کا لیبل کم ہو جاتا ہے کینسر سیل اور نارمل سیل کے میٹابولیزم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کینسر سیلز کو آکسیجن نہیں چاہیے تو جب کبھی بھی لو آکسیجن کا انوارنمنٹ بنتا ہے کینسر سیلز پروڑیفریٹ کرنے لگتی ہیں اور ایسا تب بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب گھر میں کوئی پیسٹی سائی رسپری کیا گیا ہو یا گود نائٹ آل آؤٹ جیسی کچھ فیومز ہو تو آج کی سب سے بڑی چنوٹی یہی ہے کہ آکسیجن کے لیبل کو کیسے مینٹین کیا جائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے چلو بھاگ چلیں جنگل کی اور لیکن یہ سب تو نہیں کر سکتے ہیں تو جو یہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے سجھاؤ نمبر ون یہ ہے کہ گھر میں اگر ایسی ہے تو اسے ترنت نکال کے کبالی کو دے دیں کیونکہ جب تک ایسی نہیں جائے گا کھڑکیاں نہیں کھلیں گی اور جب تک کھڑکیاں نہیں کھلیں گی تب تک گیارہ ہزار لیٹر پر پرسن ہوا اندر نہیں آئے گی اور اس سے کم ہوا میں کام نہیں چلے گا کیونکہ باہر کی ہوا میں آلڈی اکسیجن کم ہے دوسرا کام یہ کریں کہ گھر میں جتنا بھی گیر ضروری سمان ہے وہ ضرورت مند لوگوں کو دے دیں کیونکہ جتنا زیادہ خالی سپیس ہوگا اتنا زیادہ ہوا کے آنے کی رہنے کی گنجائش بنے گی کئی لوگوں کی گھروں میں ایسا ہے کہ گھر سمان سے پٹے پڑے ہیں اب گھر میں اندر خالی جگہ ہی نہیں تو ہوا آئے کیسے اور ہر سمان اپنی کچھ نہ کچھ ویپرز بھی چھوڑتا ہے تو اگر سمان کم ہوگا تو ہم ان کی ویپرز سے بھی بچیں گے اور تیسرا کام جو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا ایئر پولوشن کم کرنا چاہیے کار کی جگہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے جا سکتے ہیں کیونکہ ایک لیٹر ڈیزل یا پیٹرول دس ہزار لیٹر ہوا کھاتا ہے اور شہروں میں آج کل ایسے حالات بن گئے ہیں کہ جتنی ہوا ہم لوگ نہیں کھا رہے ہیں اس سے زیادہ کاریں کھا رہی ہیں تو ہمیں اپنا کارون فوٹپرنٹ کم کرنا ہوگا ہمیں خریدداری بھی کم کرنی چاہیے صرف وہی سمان خریدنا چاہیے جو بہت ضروری ہو کیونکہ ہر سمان کے بننے میں ایئر پولوشن ہوتا ہے چوتھا کام یہ کریں کہ آکسیجن کے پروڈکشن پر دھیان دیں گھر میں آگے پیچھے بالکنی میں چھت پر جہاں کہیں بھی جگہ ہو پیڑ پودھے لگا دیں جمین میں لگائیں جمین نہیں ہے تو گملہ میں لگائیں لیکن دھیان یہ دیں کہ پیڑ پودھوں پر کبھی بھی پیسٹی سائیڈ نہ ڈالیں کئی لوگ گھر میں بڑے بڑے گارڈن لگا لیتے ہیں اور پھر پیسٹی سائیڈ ڈال دیتے ہیں تو آکسیجن کے آنے کا جتنا فائدہ نہیں اس سے زیادہ نقصان ہو گیا پیسٹی سائیڈ کا اور اس سب کے بابزود بھی موسیقی